ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیری اس ویڈیو کے اندر میں ڈیاکٹ کرنے والا ہوں انٹریسٹنگ ویڈیو تو ہے ہی اور ایک نیوز نکل کر آئی ہے اندران خان کی گرفتاری انٹرنیشنل میڈیا پر شور ہاں انٹرنیشنل میڈیا والی بات کی ہی بات کر رہا تھا میں جو کی سپورٹ میں آئے ہیں ایسا کو سننے میں آیا ہے ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو بینہ دیری کے لیس تاری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان لبرٹی چوک کے اندر جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کی بڑی تعداد یہاں پہ اس وقت آئی ہوئی ہے اور جو نعرے بازی ہے وہ وقتن فوقتن یہاں پہ لگ رہے ہیں عوام اپنے چوکوں میں غصہ اس کا شدید اظہار کر رہی ہیں اس وقت پروٹیسٹ کے اندر خان صاحب کی بہن بھی موجود ہیں اور جو سنم جعبیدہ وہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم سنم مجھے یہ بتائیے گا رات کے اس پہر گرفتاری کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا پسی پڑی تھی کیونکہ حمد نہیں ہے نا کہ دن میں گرفتاری کر سکے کرتو رات میں میں نہیں سکیں گے لیکن آپ نے چھوٹی حرکتیں ضرور کرنی ہیں یہ کوئی عام لوگوں کا گھر توڑی ہے جہاں پہ آپ راتوں کو دروازہ توڑ کے گھج جائیں گے وہ عمران خان ہے اس کو گرفتار کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو کوشش بھی نہ کریں نا آدھی راتو یا دن کا روشنی ہو آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے جو بھی آفیسر اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں کرتا ہے اس کو آپ کو چیک کرنا چاہیے کوئی بھی آفیسر یا انسان اعتصاب کے عمل سے اوپر کس طرح ہے آپ جواب دیں آپ نے اپنی ڈیوٹی اگر صحیح سے نہیں کیا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نا یہ اداروں کی بیسی تھوڑی ہے دو چار لوگوں نے جنہوں نے خان صاحب کے پاس عدالت کی طرف سے اجازت نامہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملنے دیا کیوں نہیں ملنے دیا کس کی آرڈر تھے سامنے آئے اور بتائیں کیا چھپا رہے ہیں عوام سے اس کی ویڈیوز نکال نکال کے بھیج رہے ہیں دو دو منٹ کے بعد ہمارا حق بنتا ہے ہم ملیں تو آرڈر تھے کیسے نہیں ملنے دیا میں تم پہ ایف آئی آر کٹواؤں گا یہ کب سے اللے گل ہو گیا میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں ابھی مجسٹریٹ کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ ہے جسے ہم میں اتراز ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے اگینسٹ ایکشن لیں گے تو ایکشن لینے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے گھر میں گھج جائیں گے جیسے یہ گھسے آدھی راتوں کو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایکشن لیں گے کوٹ جائیں گے کوٹ میں ایک پروپر لیگر طریقے سے کریں گے وہ ہر کام پہلے لیگر کرتے رہے ہیں اس پہ آپ جنڈر لے آئے بیچ میں عورت مرد گسا دیا آپ نے بیچ میں مطلب مجسٹریٹ کی بات ہوئی تھی عورت مرد کی بات نہیں ہوئی تھی ان کو لگتا ہے ان کے خلاف آپ نے سازش کی غلط فیصلہ دیا وہ اس کے اگینسٹ جائیں گے عدالت آپ لوگ بلکل صحیح ہو آپ کا فیصلہ صحیح تھا آپ بھی عدالت میں جاؤ ثابت ہو اور نکلا وہاں سے باہر مطلب یہ کیا دھمکی ہے کہ آپ نے کسی کا نام لے لیا تو ہم آپ پہ دہشتگردی کا کیس کر دیں گے اب آپ کسی سے اس مرد میں سوال نہیں پوچھ سکتے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں صحیح طریقے سے کر رہا ہے اس پہ آپ گرفتاری کرنے نکل جائیں گے پی ٹی آئی کی قیادت نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اسے کروس نہ کیا جا آپ کو کیا لگتا ہے ان ہتکنڈوں سے ایسے عمل سے عوام کا جو غصہ ہے اس میں مزید شدد نہیں آگئی دیکھیں عوام نا آلیڈی بہت فریسٹیٹڈ ہے آپ ایک عام آدمی کو بولنے نہیں دے رہے آپ ان کو بتا رہے ہیں آپ کا کسی سکم کا کوئی حق ہی نہیں ہے آپ کا کام ہے صرف کر کے آپ ٹیکس دے رہو میرے چالیس ہزار کے بل میں نا بیس ہزار ایکچول پرائز تھی اس پہ میں نے بیس ہزار ٹیکس دیئے میرا کام صرف اس ملک میں ٹیکس دینا ہے اور میں اپنی رائٹ کے لئے بات نہیں کر سکتی ہوں میں بات کرنے سے پہلے سوچوں کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ اپنا کامیمانداری سے کرو تو پرچہ کرا دیں گے میرے پر شرم نہیں آرہی آپ لوگ کیا میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو بیمانی اور کرپشن سکھاؤ چوری کرنا جھوٹ بولنا سکھاؤ اپنے عوضوں کا غلط استعمال کرنا سکھاؤ اگر کوئی تم سے سوال کرے گا تو انہی عوضوں کی آر میں چھپ جاؤ کہ ہم تو اس کرسی میں بیٹھے ہوئے ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کس بک میں لکھا ہے یہ آپ سے سوال نہیں ہو سکتا آپ عوام کا مو بند کرنے چلے ہیں ہم کوئی کرپ لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن چھپانی ہیں آپ کے اشاروں پر ناتیں گے ہم عوام میں ٹیکس دے کے سب کو پال رہے ہیں آپ کی جورت کیسے ہو ہمیں آرڈر دو کہ یہ کرو ہمارا جو دل کرے گا کریں گے جو ہمیں پسند ہوگا اس کو چوز کریں گے آپ کون بتانے والے ہم سوال کریں گے ہمارا حق بنتا ہے یہ تو وہ ہے ہم کسی کو اپنے گھر میں رکھیں وہ ہی کام ہو گیا ہم کسی کو تنخواہ پر اپنے گھر پر رکھ لیں گھر کی حفاظت کے لیے مگر در کے مارے اس کو تنخواہ دیتا رہے لیکن پوچھ نہ سکیں وہ گھر کیسا رکھ رہا ہے کیوں نہ پوچھے ہم ہم پیسے نہیں دے رہے کس ملک میں رہتے نہیں ہیں ہم سوال کریں گے جواب دو اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ کہاں جا کے رکھے گا کیونکہ ملک کے اندر جو ایک نومل پرسیپشن وہ یہی ہے کہ انتشار بڑھے گا تو آپ کروانا چاہ رہے ہیں ہم تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم پورا من ہے ہم تمیز کے دائرے میں ہم لیگل ہی ہر کام کریں گے آپ مجبور کر رہے ہیں آپ مجبور کر رہے ہیں پھر آپ ہمیں تو بلیم نہیں کر سکتے آپ نے کسی بندے کو پکڑ کے اس پر پوری سازش ڈال دی ہے کہ اس نے جی ایک بیان دیا اس کے پیچھے پورا ایجنڈا تھا پوری پی ڈی ایم کی لیڈرز پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے ہیں آرمی کے بارے میں تب ایجنڈا نہیں تھا تب تفریق نہیں تھی اب اس کے ایک بیان سے تفریق پڑ گی آپ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے جوانوں کی کسی ایک کے بیان سے تفریق پڑ جاتی ہے ان میں ہم اس لیے آپ کے پورا ملک آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ ایک بیان سے آپ میں تفریقیں پڑ جاتی ہیں ہم اہمی سکونسز ہو رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ملک دے کے آپ کے تفریق پڑ جاتی ہے ایک بیان سے اور پہلے جن کے پاس پیسے تھے ان کو آپ نہیں روک سکے ان کو نہیں آپ پکڑ سکے تب تفریقیں نہیں پڑتی تھی آپ کے پاس میں تب عزت دار نہیں تھے آپ آج آپ کو یاد آگے سارا کچھ آپ نے اس کو انڈیا نے ایجنڈی بنا دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ملک پرپاگنڈا کر رہے سارے پاکستان کو نہیں بتا کہ انڈیا میں کاروبار کس کے ہیں دوستیاں یاریاں کس کی ہیں بغیر ویزے کے لوگ کون بلاتا رہے پاکستان میں سب کو پتا ہے یہ چورن مت بیچے ہم پتن کتنے سالوں سے یہ چورن خرید رہے ہیں اب ہم نہیں تیارہ ہم نہیں خریدتے اب پچھلے دنوں بھی سننے میں آیا کہ بھارتی تیارہ آتا ہے کچھ لوگ اترتے ہیں کچھ لوگ چڑھتے ہیں وہ کیا معاملہ تھا ہاں بس کوئی قانون نہیں ہے پہلے پیسے بھر بھر کے جہازوں میں جانا شروع ہوئے تھے اب انڈیاں بھی اترنا شروع ہو گئے ہیں اب جب تک آپ چوروں کو بٹھا کر رکھیں گے حکومت میں یہ سب کچھ ہوگا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہی ہوگا میڈم مجھے یہ بتائیے گا خان صاحب کی کیا تربیت ہوئی ہے کہ یکے بعد دیکھ رہے حکومت اپنے ہتگنڈے گرگر کے تھا کہ یہ ان کا حصلہ نہیں ڈوڑ یہی تربیت ہے کہ ان کی تربیت اسی اچھی تھی کہ آج وہ کھڑیاں ایمان کے ساتھ ان کا ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑیاں اور اللہ کی مدد ہے اس میں پاگل کو بھی پتا چل رہا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے اتنی دنیا نکل آئے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ساتھ اور بس اللہ کی مدد اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا چیزیں انسانوں کے کام کرنی ہے امران بھی نہیں اللہ نے امران کے دل میں اور دماغ میں ڈالا ہے جو بھی ڈالا ہے اور اب یہ اللہ کروا رہا ہے اس سے اللہ نے چوز کی ہے امران کو کہ اس ملک کو ٹھیک کرو اور اگر اگر نہ ہوتا اللہ کی مرضی تو یہ چیز نہ ہوتی لوگ نکلتے ہیں کبھی کسی کے لیے نکلیں آج تک آ پتا ہے سیونٹی سپا پجتر سال ہو گئے ہیں لوگ نہیں نکلیں پہلی دفعہ نکلیں کوئی وجہ ہوگی سوچنے کی بات ہے آپ سب اکل ماندے ہیں آپ سوچیں کیا وجہ ہے وجہ کوئی ہوگی تو بس یہ اللہ کی مدد ہے اور اگر ہم اس سے ابھی یہ نہیں سمجھ رہے تو اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا ہم سب کے اوپر اور اس دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ کی مرضی کے خلاف جب چیزیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ میں اس دن سے ڈریں جب اللہ کا عذاب آ گیا عوام اس وقت شدید نارے بازی کر رہی ہے غصے کے ایک ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ ہائی لگ رہے ہر ایک کئی ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب ہماری ڈیڈ لائن دی اسے اگر عبور کیا گیا تو پھر انتشار ہی پھیلے گا ملک میں اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان حقدامات سے عوام کے اندر کیا پیغام جا رہا ہے کیا انتشار پھیلنے کی جو ایک امید ہے وہ بڑے گی یا شدت آئے گی اس میں آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان اس میں غصہ بھرا ہوا ہے پبلک کے اندر جیسے کہ یہ وہ گرین کپڑوں میں میڈم تھیں انہوں نے بہت ہی تگڑا غصہ نکل آئے اور ساری چیزوں کو بولائے کہ یار کسی کو کچھ بولنا کسی پر کیس کرنا کسی کے اوپر ایف آئی آر کڑوالی کی بات کہنا کب سے ٹیرریزم والا کام ہو گیا سو وہ سین بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر پورا غصہ ہے لیبارٹی چوک میں لوگ ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات پہنچ چکی ہے جی ہاں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آواز اٹھائی جاری ہے کہ یہ کب سے غلط چیز ہو گئی کہ کسی کے خلاف لیگل جانا بھی غلط بات کیسے ہو گئی یہ سب کچھ چل رہا ہے مران خان کی بہن کو میں نے پہلی بھار دیکھا وہ بھی آئیوی تھی پروٹیسٹ میں حصہ لے رہی تھی اور وہ بھی بول رہی تھی کہ وہ پبلک کیوں نکلے گی ان کے ساتھ اور یہی چیز میں بھی بولتا ہوں بہت ٹیم سے پبلک کیوں نکل رہی ہے پبلک کو انٹریسٹ کیا ہے کیوں نکل رہی ہے اتنی پبلک ایک طرفہ کیسے ہو سکتی ہے کسی بیس پہ تو ہوگی یہ چیزیں کہاں تک جا رہی ہیں اور کہاں تک پہنچنے والی ہیں کب ختم ہوں گی یہ ساری چیزیں کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ فلال اس ویڈیو کے یہی پر اینڈ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل پہ نیو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں بائی بائی سائننگ آف